ہمارے پہلے گیسٹ ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے بریلوی جی بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جزاک لکھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت میرے پاس ایک حدیث ہے جو ہمارے علماء دلیل دیتے ہیں جی مصنف ابن عبی شایبہ کی حدیث ہے جلد جلد 11 پیج نمبر 118 پہ ہے حدیث نمبر 32538 32538 یہ بلال ابن حارس رضی اللہ عنہ سے ہے مطلب بلال ابن حارس رضی اللہ عنہ کے پورا واقعہ ہے ان کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے جمانے میں کہت پڑی ہوئی تھی تو یہ بلال ابن حارس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے قبر پہ جا کے وہاں سے وسیلے سے دعا ماغ رہے تھے اور وہاں پر اس کے بعد ان کو نید آ گئی اور وہ سو گئے اس کے بعد سپنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان سے کہا کہ جاؤ مسئیبت دور ہو جائے گی اور عمر کو میرا سلام کرنا اس سے وہ وسیلہ ثابت کرتے ہیں ہمارے ہیں آپ نے سوال پوچھا ایک حوالے کے ساتھ آپ آئے ہیں روایت ثابت نہیں ہے جی شک ہاں میں کفایت بھائی آ گہتے تو میں پھر بند گئے مطلب مقتصر یہ ہے کہ وہ جو روایت پیش کر رہے ہیں جس میں نید آ گئی تھی تو وہ روایت ثابت نہیں ہے صحیح طریقے اور جتنی بھی روایتیں ہیں جتنی بھی اس طریقے کفایت بھائی نبی آ بات واضح کی نا کہ جو دلائل یا حضرات پیش کرتے ہیں بل عموم وہ جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں یا تو ضعیف ہوتے ہیں یا موضوعات ہوتے ہیں اور یا تو اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام سے اسے غلط مطلب ماخذ کیا گیا ہوتا ہے تو یہ معاملہ اس روایت کا اب اگر کوئی آپ کا اب اگر کوئی آپ کا کاؤنٹر کوسٹین ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں جی جی اس حدیث کو تفصیلات میں بھی جائیں گے باقی اگر آپ شیخ علمانی کی کتاب توسل پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے یہ سارے روایت کے کی انیلیسز موجود ہے جب تک شیخ کفایت اس حدیث کو پل آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تو تب تک کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ پوچھ سکتے ہیں باقی حدیث نمبر آپ بتا رہے ہیں حدیث نمبر حدیث نمبر بتا رہے ہیں اپنے کتابوں میں دیکھیں لکھنے سے لکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سہی ہے اصل یہ ہے کہ تصحیق ہی ہو تو اس میں کوئی وزن ہو سکتا ہے حالانکہ اگر دلیل کے خلاف ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے لیکن آپ رکھئے میں اس کو دیکھیں جی اچھا عجرت ہمارے وسیلہ اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس طرح کے واقعات جو بتایا جاتے ہیں ایک بنیادی جو عمام الناس کو سمجھنے کے لیے ایک تو فقی اور فنی اچھا عمام الناس نہیں پکڑ پاتی ہے اتنی بات کی بھئی کہاں ہو جائے گی دو باتیں ہمیسہ عمام الناس کو سامنے رکھنا چاہیے ایک تو بات یہ ہے کہ عقائد جو ہوتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول نے محکمات کے ذریعہ یعنی جو دلائل ہیں عقائد کے وہ بڑے صاف ہیں بڑے سری ہیں بڑے کلیر ہیں تو جو صاف ہو سری ہو کلیر ہو صحیح حدیث میں ہو قرآن کی آیت میں ہو ایک عام آدمی بھی سن کے سمجھ پکتا ہو جب بھی اس کے خلاف کوئی چیز آئے گی شبہ اس پہ کیا جائے گا یعنی شبہ کے مقابلے میں جو محکم چیز ہیں محکم پہ شبہ نہیں کریں گے جو جیسے مثال کے طرح پر ایک آدمی ہے اس کا کردار اس کا کریکٹر بہت صاف ہے اس کے بارے میں جب کوئی بات آئے گی تو اس بات پہ شبہ کریں گے آدمی پہ شبہ نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے دلائل کا حال ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں کہ وہ نید آگئی یا فلان جو ہے صحابی نے ایسا توصل کیا ایک کا دکھا واقعات تو اس طرح کے واقعات اگر ہیں تو یہ ایسی چیز ہے نا جس کو مشہور ہونا چاہیے یعنی کہ روایت کے زوف کے پتا کرنے کا ایک ذریعہ ہے یعنی صرف وہی نہیں ہے کہ اسی کی بنیاد پہ کسی روایت کو ضعیف کہہ دیا جائے لیکن پتا کرنے کا شبہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ واقعہ ایسا ہو جس کو بہت مشہور ہونا چاہیے مگر وہ واقعہ کچھ بھی مشہور نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعا کی جائے آپ کے قبر پہ جا کر کے دعا کی جائے بارش ہو جائے قید قتم ہو جائے مردہ زندہ ہو جائے ایسا واقعہ مشہور ہونا چاہیے لیکن مشہور بھی نہیں ہے تو عوام الناس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کے اپنے ذہن میں سوال لانے کے لئے یہ بات ہمیشہ رکھیں ایک تو یہ کہ قرآن میں جو ثابت ہے حدیث میں جو ثابت ہے اس کے خلاف جب آئے تو وہ وہاں شبہ کرنا ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے واقعات مشہور ہونے چاہیے روایت بھائی آگے اب آپ کو روایت بتائیں گے دیکھئے وہ آپ ترہا الفاظ دکھا دیں میں اس نمبر پر ڈھونڈ رہا ہوں مجھے وہ روایت نہیں ملے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ الفاظ دکھا دیں شیخ میں ایک روایت جو مجھے جس ابھی میں شیئر کر رہا ہوں مجھے پتا نہیں ہے یہ اتھنٹی کے صحیح ہے لیکن جس آپ دیکھ لی جائے سلام کہنے والی روایت ہے ایک شخص نبی کے قبر پر حاضر ہوا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول اپنے امت کے لئے پانی طلب کیجئے اچھا اچھا فجاء الہ قبری نبی فقہ رسول اللہ تو جی 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 اسی طرح کی روایت تو وہی میں نے بتایا یہ جو قصہ ہے پہلی بات تو یہ خواب خواب کا معاملہ ہے دوسری بات ہے کہ اس میں جو راوی ہے وہ راوی ضعیف ہے کفایت بھائی وہ راوی جو ہے ابھی میں نے کھولا آئے وہ مالک بن ایاز نام کا راوی اس سے کادار و مدار مالک ادار پہ ہے اس کا پورا نام مالک بن ایاز تو کسی معدیس نے اسے سقا نہیں قرار دیا اللہ مالبانی نے اسے مجھول قرار دیا امام منظریہ اور حافظ نور الدین حیسمی نے بھی اسے جو ہے مجھول قرار دیا ہے تو اس طریقے سے معاملہ ہے جیسا کہ میں نے اجمالا بتایا تھا معاملہ وہی ہے کہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے مخالف روایات موجود ہیں جت میں دعا سے جو ہے کیا نام سے بارش طلب کرنے کی روایت ہے یعنی اور وہ صحیح ہے تو صحیح اور صریح روایت جو ہے اس واقعے کے خلاف بھی ہے اور اس میں خواب سے استدلال کیا گیا ہے روایت میں دیکھ لیا روایت دیکھ لیا ضعیف روایت ہے بلکہ میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آہلو سننہ میں پورا آرٹیکل ہم چھاپ چکے اس روایت پر یعنی پورا مضمون چھاپ چکے اس روایت کو میں الفاظ نہیں دیکھا تھا الفاظ دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ پورا وہ دیکھنا پڑے گا بہت پرانے پرانے میرے کا سے دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے پورا مضمون نکال آتے اس میں اور بہت سارے لوگوں نے لکھا اس پر تو پوری کتاب عربی میں صرف اس روایت کی تحقیف کا پوری عربی میں کتاب موجود ہے اور اس میں تقریبا انہوں نے تین علتیں بیان کی اس روایت کے ذریف ہونے کی اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے اچھا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی مصنف ابن عبی شہبہ کا حوالہ تو ہے اور اس طرح سے لوگ کہتے ہیں تو میں دو تین مثالیں بتانا چاہتا ہوں ایک مثال دیکھئے تبرانی کی روایت ہے آپ کے سامنے بھائی سن رہے ہیں بریلوی بھائی جی جی اب دیکھئے حدیث کا نمبر بھی ہے موجود لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کہ اتخذو ادیک الابید ادیک الابید کہ سفید قبوتر کو پالو ہاں سفید مرگی کو پالو کیونکہ جس گھر میں سفید مرگا ہو اس میں نہ شیطان آسکتا ہے نہ جادو گھر آسکتا ہے نہ اس کے قریب کے گھروں میں نہ اس کے آس پاس کے گھروں میں ہاں تو یہاں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے ایک یہ حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے والوں کو کالا چہرہ کالا کرنے کا عذاب نہیں دیا جائے گا حدیث ہے موجود ہاں لیکن حدیث کیا ہے صحیح صند سے نہیں ملتی ہے اسی طرح تین چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے حوالہ دیا ہوا ہے لیکن حدیث صحیح صند سے نہیں ملتی ہے ایک تبرانی کی حدیث ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن تبرانی نے الہوسط میں جوا کیا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہئے یہ محدثین جب جمع کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ہے نا ان سے مل رہی ہے فلاں سے مل رہی ہے یہ فلاں سے مل رہی ہے یعنی کوئی معتبر راوی سے نہیں مل رہی ہے یہ غیر معتبر راوی سے مل رہی ہے اب آتا ہے کوئی شخص بہت بات کے زمانے والا وہ کہتا ہے ارے چلو حدیث کی کتاب میں تو ہے کم سے کم یعنی کہ ہو گیا پروف تو ایسے پروف نہیں ہوتا ہمیں وہ حدیث سے ملنا کافی نہیں ہے حدیث صحیح صند کے ساتھ ملنا ضروری ہے جیسے یہ حدیث دیکھئے کہ اگر کوئی شخص زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جنت نہیں ملے گی نہ اس کے بعد کی سات پیڑیوں تک کسی کو جنت ملے گی حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ باپ کا گناہ بچے پہ نہیں ہے تو ایسی بہت سی حدیث ہیں یہ اس بات کا احساس دلانے کے لئے صرف ایک مثال کے طور پر جمع کی گئی ہے اس میں تاکہ لوگ اس میں یہ بات کو سمجھیں کہ جیسا لوگوں کے بعض لوگوں میں مزاج ہے نا کہ وہی حدیث کا حوالہ تو ہے تو حوالہ ہونا کافی نہیں حدیث صحیح سنت سے ملنا ضروری ہے کیا آپ کو یہ یہ بات سے آپ سہمت ہے بریلی بھائی کہ حدیث صحیح سنت سے بھی ہونا جی بے شک تو وہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا کیونکہ صحیح سنت سے نہیں ملتی ہے اب دیکھو صحیح حدیثیں کتنی ساری ہیں وہ ساری حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث یہ ہو سکتی تھی ایسے کوئی موتبر راوی اس حدیث کو بیان کر سکتا تھا لیکن کیوں نہیں ہے کوئی موتبر راوی نہیں ہے جنہوں نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے کیوں ایسا ہے کہ گئر موتبر لوگ ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں یا گئر ثابت شدہ طور پر یہ حدیث مل رہی ہے ثابت شدہ طور پر کیوں نہیں مل رہی ہے اس دین کی حفاظت کس نے کی ہے اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے کوئی چیز دین کا حصہ ہے وہ ہوئی نہیں سکتا وہ گم ہوئی نہیں سکتا اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالی ہے تو مان لیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی اگر دین میں تو اللہ خود حفاظت کرتا تو ایسے کیسے ہے کہ کوئی صحیح حدیثیں نہیں ملتا پھر بات آیا تھی گمان کے اوپر دلیل ہے نہیں تو بعض لوگ کہتے ضرور ہوگی تو ہوگی کے اوپر نہیں بیس کریے ہے تو ہم لوگ سب دیکھیں گے سب لوگ ایمان لائیں گے اس پر اور نہیں ہے تو سب لوگ چھوڑ دیں ہم سے اس چیز کو جو ثابت ہے اس پر ایمان لائیں گے انشاءاللہ ہاں جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کئی مطلب آپ کی شٹری میں دیکھ سکا ہوں ملاد النبی سے میں دیکھ رہا ہوں تا قریبا اور آپ ہی چکا ہوں عرشت خان قادری کے نام سے میں دو تین دفاع سکا ہوں میں نے تحقیق کیا اپنے حساب سے جو تھا ہمارے علماء جتنا بات بتاتے تھے یہ حدیثیں میں یہاں اللہ کے دکھاتا تو آپ لوگ بتاتے ہیں تو جائف یا تو موجو ہے یہ ہی نکلتا تھا اور ہمارے آلی ویدین جو مفتی کرام ہیں یہ ہی سب حدیثیں بتاتے ہیں یہ پوچھا تھا تو انہوں نے دو تین دلیل دیا تھا کہ یہ اور کئی حدیثیں بتائی تھی لیکن وہ تمہیں نے کچھ تحقیق کیا آپ اس کی کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے محققین نے ابن عبی شہبہ آپ نے نام دیا نا کہ مصنف ابن عبی شہبہ کی کچھ تحقیق ہے جس میں نیچے اس کی تحقیق کرنے والوں نے حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا ہے صحیح یا ضعیب ایسی کئی مصنف ابن عبی شہبہ ہے اس میں سے آپ کوئی اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہاں بھی نیچے لکھا ہوا ہے روایہ ضعیب ہے یعنی خود مصنف ابن عبی شہبہ کی تحقیق میں نیچے لکھا ہوا ہے روایہ ضعیب ہے بلکہ ایک کتاب مصنف مصنف جو ہے امن کسیر رحملا کی مصنف فاروق ہے اس میں تو اس کے محققین نے اس کی چھے وجوہات بیان کی ہیں یعنی اس کے ضعیب ہونے کی چھے وجوہات ہیں شیخ حلبانی نے بھی ضعیب کرا دیا تو بہت سارے اہل علم نے اس کو ضعیب کرا دیا ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پہلی بار فرش ٹائم بولنے یہ ضعیب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوال کر دیا ہم نے کہی دیا ضعیب ہے ضعیب تو ہے لیکن ہم ہمارے سامنے اور ایسے حوالے ہیں یعنی ہم سے پہلے لوگوں کے حوالے ہیں بہت سارے باحسین کے محققین کے حوالے ہیں بلکہ جس کتاب کا آپ نے نام لیا اسی کتاب کے محققین کا حوالہ ہے اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا یہ روایہ ضعیب ہے جی جی مان گیا میں تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کئی اسٹریم میں میں آپ ہی کی اسٹریم کے دیسے ایسا ہوا ہے کہ میں کچھ چینج ہوا ہوں اور میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں آج سے لائیو اسٹریم میں توبہ کرتا ہوں اور میں سمس کی عقیدے پہ آتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں شہر زندگی بھر قبول کر کے اسی پہ قائم رہ کر خاتمہ بالخیر پانی کے اللہ ہم سب کو توفیق دے جزاک اللہ خیر آمین آمین اچھی بات ہے بھائی آپ سے جزاک اللہ خیر تو انشاءاللہ آتے رہیے بلکہ وہ مزید بھائی میں ان کو دکھاتوں مصنف ابنہ بھی شہبہ کا سکین دکھائیں محقق نہیں بھائی کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ایسا کریے شیک سکرین شہر کرتے ہیں مصنف ابنہ بھی شہبہ کی جو حدیث کا ذکر کر رہے ہیں ہم نہیں بولنے اپنا تسلیح ہو جائے بھائی سب اس لئے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے نا نیچے یہ جو حدیث ہے جی شیک ابھی میں لائے ہاں بتائی نمبر جو دس ہے اس میں لکھا ہوا معلول یہ روایت معلوم صحیح باتے یہ مرسل ہے یعنی منقتہ ہے اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں قال الخلیلی فی رشاد امام خلیلی کی جو کتاب ہے رشاد اس میں وہ کہتے ہیں یقال یعنی ابو سالے نے مالک دار سے بیان کیا اور باقی لوگوں نے مرسل بیان کیا تو یہ ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں یعنی یہ کونسی کتاب ہے یہ خود جو ہے مصنف ابن ابی شہبہ ہے یعنی خود مصنف ابن ابی شہبہ یعنی جو اوپر کی بات کوٹ کر رہے ہیں نیچے کی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ نیچے محققین نے کیا کہا ہے اس حدیث کے بارے میں جو اوپر کی بات بتا رہے ہیں نیچے والی بات نہیں بتا رہے ہیں تو آپ یہ نسخے دیکھیں گے تو اس نسخے میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کو محققین نے زعیب قرار دیا ہے تو ایسے آج کل تو بڑا آسان ہے بہت ساری کتابوں کی تحقیق ہو چکی ہے نیچے اجھ کے باعثیر نے صحیح زعیب کا حکم بھی لگا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں اس کو قبول کیا جائے لیکن کم سے کم مدد آپ کو ملے گی کہ کیا باعث کیا حکم لگا ہے جی جی جاک اللہ حضرت جی جاک اللہ میں نے تو اب حق کی راستہ پہ آگیا ہوں بس آپ لوگ کی وجہ سے آپ لوگ وسیلہ بنے ہیں وسیلہ میں تو وسیلہ آپ لوگ بنے ہیں بلکہ تحقیق ہے ہر مسئلے میں آپ معلوم کیجئے وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے اور بھی جو بہت سارے مسائل ہیں اس میں آپ زیادہ جانچ پرتال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی ایک قسم میں ہی بات آئے گی کہ اکثر یہ جو ذائع روایتیں ہیں وہ ان کے سامنے اس کو ان لوگوں نے دلیل بنا لیا پرانے زمانے میں تحقیق کرنا تھوڑا مشکل بھی تھا یعنی روایتوں کا صحیح ضعیق معلوم کرنا مشکل بھی تھا آج بہت آسان ہو گیا آج کتابیں ہیں تو آج مطلب ایک عام آدمی بھی اگر اتمنان کرنا چاہے تو اس کے لئے بہت کچھ ہے یعنی بہت آسانی سے وہ اتمنان کر سکتا ہے پہلے تھوڑا مشکل تھا اس لئے بہت سارے علماء جو پہلے جو ہے کنفیوز تھے تو آج وہ عذر نہیں لوگوں کے پاس یعنی آج وہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو وہ حدیث ہے پہلے تو اس کو صحیح ضعیق کی تمیز کرنا بڑا مشکل تھا یعنی بہت بڑے بڑے علماء ہی کر پاتے تھے جن کے پاس لائبریری و کتابوں آج تو کتابیں عام ہو چکی ہیں ایک عام آدمی بھی ریسرچ کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے چھوٹا موٹا علم بھی تفتیش کر سکتا ہے تحقیق کر سکتا ہے کہ صحیح یا زہی تو اس میں ہر آدمی کو حق تک پہنچنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت اگر فرمائے حق پہ اور ہر طریقے شرکیات کفریات بیداز سے آپ کو بچائے اور جو صلف کا طریقہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے قرآن و حدیث کا طریقہ ہے صبح اللہ تعالیٰ صبح اللہ تعالیٰ آمین 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 شکریہ سلام علیکہ آمین